ڈاکٹر محمد طلحہ بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ روزے میں بھول کر کھا پی لے اس کو یاد کروانا چاہیے یا نہیں کہ اس کا روزہ ہے بھئی کھا پی رہے ہو دیکھئے اس حوالے سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں صحیح بخاری میں ایک ہزار نو سو تین تیس نمبر ون نائن ڈبل تری نمبر حدیث ہے صحیح ابو غرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اسے اپنا روزہ پورا ہی کرنا چاہیے یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے جب وہ بھول کر کھائے پی گئے جان بوجھ کر کھائے پی گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اپنا روزہ پورا کرے اللہ نے اسے کھلایا پھلایا ہے یہ تو اللہ کا فضل اور کرب ہے روزہ بھول اس کا ہو گیا اور درمیان میں اس کو ایک تعاون بھی مل گیا اس کی مشکت اور بھوک بھی یا پیاس بھی کم ہو گئی ظاہر ہے ایک لکمہ کھا لے گا یا پانی کا گون بھر لے گا جب تک اسے یاد نہ آئے تو یہ اس کے لیے آسانی ہے جو اللہ رب و رزہ کی طرف سے معیہ کی گئی ہے تو اس سے اہل علم یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی یہی بات سمجھاتی ہے کہ اس کو اللہ کھلا بلا رہا ہے آپ کیوں روکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کو یاد آئے گا تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے موں میں جو کچھ ڈالا ہے وہ کل ہی کر دے اور اگر لکمہ ڈالا ہے تو اس کو بھی باہر پھینک دے اور اپنے موں کو فوراں صاف کر لے لیکن اگر اسے یاد نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت کھلا بلا رہا ہے جسے اللہ رب العزت خاص کرم کر رہا ہے کہ اس کا روزہ بھی ہو رہا ہے اور کھانا پینا بھی ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں روکنا چاہیے اسے ہمیں نہیں روکنا چاہیے اسے جب یاد آئے گا تو پھر وہ چھوڑنے کا مکلف ہو جائے گا فوراں چھوڑ دے گا